حضرت شیخ سادی بیان کرتی ہیں کہ ایک درویش ایک جنگل میں سفر کر رہا تھا اس نے ایک لنگری لومری کو دیکھا جو بے بسی کی چلتی پھرتی تصویر تھی اس درویش کے دن میں خیال آیا کہ اس لومری کے رزق کا انتظام کیسے ہوتا ہوگا جبکہ یہ شکار کرنے کے قابل بھی نہیں ہے درویش ابھی یہ بات سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے ایک شیر کو دیکھا جو موں میں گیدر دوائے اس لومری کے نزدیک آیا اس نے گیدر کے گوشت کا کچھ حصہ کھایا اور باقی وہیں چھوڑ کر چلا گیا لومری نے اس باقی کے گوشت میں سے کھایا اور اپنا پیٹ بھرا درویش نے جب سارا ماجرہ دیکھا تو اسے اتفاق قرار دیا اور یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ لومری دوبارہ اپنا پیٹ کیسے بھرے گی وہیں قیام کیا اگلے روز بھی وہی شیر موں میں گیدر دبائے اسی جگہ آیا اور اس نے کچھ گوشت کھانے کے بعد باقی ویسے ہی چھوڑ دیا لومری نے وہ باقی گوشت کھا لیا اور اپنا پیٹ بھر لیا درویش اب سمجھ گیا کہ اس کے رزق پہنچانے کا انتظام اللہ کی طرف سے ہے اس نے دل میں فیصلہ کر لیا میں بھی اب اپنے رزق کے لیے کوئی جستجو نہیں کروں گا اور میرا رزق اللہ عزوجل مجھے خود پہنچا دے گا اور جس طرح لنگری لومری کو شیر کے ذریعے رزق پہنچا رہا ہے درویش یہ فیصلہ کرنے کے بعد ایک جگہ جا کر اتمنان سے بیٹھ گیا اسے یقین تھا کہ اس کا رزق بھی اسے پہنچ جائے گا مگر کئی دن گزر گئے اس کے لیے کھانے کی کوئی شیئے نہ آئی یہاں تک کہ وہ کمزوری کی انتہا کو پہنچ گیا اس دوران اس نے نزدیک ایک مسجد کے محراب سے یہ آواز سنی کہ اے درویش کیا تو لنگری لومری بننا چاہتا ہے یا پھر شیر جو اپنا شکار خود کرتا ہے جس میں سے خود بھی خاتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلاتا ہے حضرت شیخ سعادی اس حقائط میں بیان کرتے ہیں کہ رزق پہنچانے کا انتظام اللہ کی طرف سے ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ اچھا بلا ہو اور وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے کہ اللہ نے جب رزق دینے کا وعدہ کیا ہے تو وہ اسے بیٹھے بٹھائے رزق پہنچائے گا بلکہ اس کے لیے اسے جستجو کرنا ہوگی محنت کرنا ہوگی پھر اللہ سے امید لگانا ہوگی کہ وہ اس کے رزق کا انتظام کرے گا وہ لوگ جو محتاج ہیں اور محنت نہیں کر سکتے ان کے لیے اللہ نے ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ ان کو رزق ملتا رہتا ہے ملتا رہا ہے